بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہوں بلال اینڈ ویلکم ٹو لاؤٹیز ایک ون آج کی جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے بہت ہی ایک یونیک اور الگ ریسپی جو کہ ہے بریٹ پراتھا کی تو پراتھے تو ایسے آپ نے بہت سے کھائی ہوں گا لیکن بریٹ پراتھا جو ہے بہت ہی ایک یونیک الگ ٹائپ کی ریسپی ہے تو بہت ہی خاصتہ بن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنا شاندار ہمارا بریٹ پراتھا ریٹی ہوئے بلکل ویسے ہی لگ رہا ہے جیسے گھندم کا پراتھا ہوتا ہے تو بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی سپیشل چیز ہے تو چلیے پھر بغیر ٹائم ویسٹ کی بنانا شروع کرتے ہیں بریٹ پراتھا بنانے کے لیے ہمیں جو جو انگریڈینٹس ریکوائیڈ ہیں ان میں ہے تین درمیانے سائز کے علو ان کو ہم نے اوبال کے تھنڈا کر لینا ہے اور اس کے بعد ہے دو کھانے کے چمچ دنیا دو عدد میں نے یہاں پہ لیے ہیں سبز مچ ہیں ان کو ہم نے فائن چوب کر لینا ہے پیاس ایک بلکل چھوٹے سائز کا اس کو ہم نے فائن چوب کر لینا ہے تو سپائیسیز میں دیکھ لیتے ہیں ان میں ہے ایک چائے کا چمچ لال مچ پاورڈر ایک چائے کا چمچ دنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ زیرا اور یہ نمک میں نے لیا ہیسپیز آئے کا تو جو سپائیسیز ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ لیے ہیں تیل جو ہم بریڈ کے اوپر لگائیں گے تو بریڈ سلائسیز ہیں یہ چار عدد آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ اس کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آلو کو میچ کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو چلیے آلو کو میچ کرنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سپائیسیز کو جامل کریں گے یہ سپائیسیز جن کے قوانٹیٹی میں آپ کو بتا چکا ہوں دنیا سبز میچے اور یہ پیاس اچھی طرح سے ہم نے ان کو مکس کر لینا تو فائنلی آلو مارے مکس ہو چکے ہیں اور اب ہم بریڈ کو کٹ لیں گے تو سمپلی اب ہم اس کے جو ایجز ہیں ان کو ریموو کریں گے تو یہ جو ایجز ہم کٹیں ان کو آپ نے زائع پلکل بھی نہیں کرنا بریڈ کرمز کے لیے بہت اچھی چیز ہے آپ اس کے بریڈ کرمز بنائیں تو اسی طرح سے ہم باقی جو سلائسز ہیں ان کو بھی کٹ لیں گے سلائسز میں نے کٹ لی ہیں اور اب ہم نے ان کو بیلنا ہے ان کو اچھی طرح سے بیل کے یہ جو کنارے ہیں ان کو بھی ہم نے بلکل بری کر لینا ہے جتنا سائز اس کا بڑا ہو سکتا ہے آپ نے اس کو کر لینا ہے تو اس کے لیے آپ کی جو بریڈ ہے بلکل فریش ہونی چاہیے تاکہ بوننے سے بچ جائے تو یہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت بیل کے کتنا اس کا سائز بڑھ گیا تو اسی طریقے سے آپ نے باقی بھی کر لینا ہے تو تھوڑے سے تیل ہم ایسے ڈال لیں گے اس کے اوپر رکھ کے پیر ہم نے اس کو بیل لینا ہے تاکہ جو تیل ہم وہ اچھی طرح سے چھپک جائے تو بریڈ سلائیس ہمارے ریڈی ہو چکی ہیں اور اب ہم بنایں گے ایک آلو کے ٹکی تو یہ سیمپلی اس کو پریس کر لیں گے تو یہ رکھا بریڈ کے اوپر کناروں پہ ہم تھوڑا سا پانی لگا لیں گے تاکہ جو دوسرا سلائیس ہے اچھی درہ سے سٹیکی ہو جائے اس کو اچھی طرح سے ہم نے پریس کر دینا ہے تاکہ پکائی کے وقت کھولنے سے بچے بلکل سوفٹلی ہم نے اس کو بیل لینا ہے یہ رہا ہمارا بریڈ کا پراتھا اب ہم موو کریں گے چولے کے طرح پین کو ہم گریس کریں گے اچھی طرح سے اگر آپ چاہیں تو مکھن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں وہ زیادہ بیسٹ ہے تو یہ رہا ہمارا بریڈ پراتھا تو اس کو رام سے اٹھائیں گے اور طاقے کے اوپر رکھ دیں گے لیم کو رکھیں گے لو ٹو میڈیم پہ تو یہ بہت ہی زبردست قسم کا پراتھا ہے بچوں کے لیے تو بہت ہی سپیشل ہے بچوں کو آپ ٹیفن بوکس میں بھی دے سکتے ہیں بنا کر اب ہم اس کو پلٹیں گے پراتھے کو آپ نے بہت ہی کیرپولی پلٹنا ہے کیونکہ یہ بریڈ کا ہے تو بہت جلی یہ ٹوٹ جائے گا تو اس وجہ سے اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے تو یہ رہا ہمارا بریڈ پراتھا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری لوگ ہیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہے ذرا بھی سینڈویچ جیسا نہیں ہے بہت ہی شاندار ٹیسٹ ہے اس کا تو آپ بھی اس کو لازمی بنائیے لازمی ٹرائے کیجئے تو فائنلی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہمارا بریڈ پراتھا ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی شاندار لوگ ہے بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ گندم کا پراتھا ہے بہت ہی ایزی ریسپی تھی یونیک ریسپی تھی آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے تو فرنس یہ تھی لاہوریز ایکوان کے طرف سے آج کی بہت ہی ایک یونیک ریسپی جو کہ تھی بریڈ پراتھا کی امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی کو فرنس فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں اس کے علاوہ اگر آپ میری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک کا پیج ہے لاہوریز ایکوان اس کو بھی فالو کریں لائک کریں تاکہ آنے والی مزے مزے کی ویڈیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا میں ملتا ہوں کہ سے اور مزے دار اور آسان ایسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ